بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پاک ارب کوکنگ تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی پریشانی ہر قسم کی بیماری سے بچا کر رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی خاص رحمت کے سائے میں رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کی ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں تو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے آلو اور مٹن کی ریسپی آلو اور مٹن بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی جلد بن جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے تو چلیے آج کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے مٹن لیا ہے ایک کلو جس کو دو کر اچھی طرح ہم نے راکھ لیا ہے ہڈی والا گوش لیا ہے آلو لیا ہے ڈیڑ پاؤ جن کو چھیل کر اچھی سارت سے دو لیا ہے اور مٹے پیسس میں کار لیا ہے تین عدد پیاس لیا ہے دو عدد ٹماٹر لہسن ادرگ سبز میرچیں ان تمام چیزوں کو ہم کار کر گوش کے اندر اٹھار لیں گے پیاسے کو کر لیں گے اور اس میں اپنا مٹھن ایڈ کار لیں گے لہسن ایڈ کار لیں گے پیاس کو مٹا مٹا کار کر لیں گے پیاس کو اور باقی چیزوں کو بھی بھری کارنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے مٹھن کو پانی ڈال کر گلانا ہے اور یہ سارا مسالہ بھی ساتھ کار جائے گا مٹھن ایڈ کار لیں گے سب ازمیت سے کھاٹ کر آئیڈ کر لیں گے ادھرک ہم اینڈ پہ مسالہ بہونتے وقت کوڑ کر آئیڈ کریں گے اب پانی آئیڈ کریں گے ایک گلاس اور ایک کھانے کا چمچ ہم نمک ایڈ کر دیں گے ہلدی پاورڈ آئیڈ کریں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ نکس کار لیں گے اور اس کو ڈاپ کر ہم تقریباً 20 منٹ تک میڈیم فلیم پہ کوک کار لیں گے بیس میڈ ہو چکے ہیں ہم نے پریشر کو ڈھکن نہیں لگایا تھا بلکہ اس کو ایسے ہی ڈاؤن کر ہم نے پکایا ہے اب اس کے اندر ہم اپنا ادھرک ہیڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ بل بار کر اگر آپ کم کھاتی ہیں تو آپ کم استعمال کریں گے گی ایڈ کر لیں گے تقریباً ایک کپ کوکنگ آئر بھی ڈالا جا سکتا ہے اور گی بھی ڈالا جا سکتا ہے یہ ٹوٹری آپ کی اپنی مرضی ہے میڈیم فلیم پہ تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اچھی طرح سے گوشت کو بون لیں گے گوشت کو بونتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت ہمارا بہت ہی اچھی طرح بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت بہت ہی اچھی طریقے سے گال چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اپنے کٹے ہوئے آلو آلو ایڈ کرنے کے بعد آلو کو بھی گوشت کے ساتھ ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ تک بون لیں گے آنچ نیچے ہمیشہ میڈیم پہ رکھیں اگر چار منٹ ہم نے آلو کو بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر اپنا پانی ایڈ کر لیں گے پانی ہم دو گلاس ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے بٹن اور آلو شوربے والے بنانے ہیں آپ اپنی پساند سے کام اور زیادہ پانی استعمال کر سکتی ہیں جتنی آپ نے اس میں کڑی بنانی ہے اتنا پانی ایڈ کر سکتی ہیں اب ڈھک کر ہم اس کو بیس منٹ تک پکنے دیں گے گوشت کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں ہم ایک دفعہ اس کو ڈھکن ہٹائیں گے اور ہلا لیں گے تاکہ گوشت ہمارا نیچے نہ لگے چمت سے ہلا لیں گے دوبارہ ڈھکن لگائیں گے اب تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو مزید پکا لیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں گوشت ہمارا پک کر بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آلو بھی ہمارے بہت ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے سبس دنیاں بھری کار کر ایڈ کر لیں گے مکس کریں گے چولہ نیچے سے ہم نے باندھ کر دیا ہے اور اب اس کو تقریباً تین سے چار پھر تاک اسی طرح ہم ڈاک دیں گے اور پھر ہم ڈیش آٹ کریں گے تو تیار ہے ہمارا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسانی سے بان جانے والا آلو اور مٹن کا سالن امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کانڈلی ہماری ریسپیز کو شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ اور مزید ہماری ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پاک عرب کوکنگ کو سبسکرائب کریں اور ہماری آسان اور اچھی اور مزیدار سی ریسپیز آپ وہاں دیکھ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گروں میں خوش رکھے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ